جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑے اور لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا وہاں بلایا لوگ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کال پر جمع ہو گئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو کہہ دو لا الہ الا اللہ تم نجات پا جاؤ گے لوگوں نے کہا آپ نے ہمیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے اعلانِ نبوت فرمایا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ وحدہ لا شریک نے نبی بنا کر بیجا ہے جب یہ جملے ابو لاحب نے سنے تو اس نے کہا ٹوٹ جائیں تمہارے ہاتھ تو نے اس مقصد کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے جواب دیا تبت یدا ابی لاحب وطب تبت ٹوٹ جائیں یدا ہاتھوں کو کہتے ہیں ابی لاحب ابو لاحب کے وطب اور وہ تباہ ہو گیا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے بد دعا دی اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا جواب دیا اے ابو لاحب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائے ابو لاحب یا تو یہ کنیت ہے اس کی ابو لاحب شولوں کا باپ اس کا چہرہ اتنا سرک تھا اس میں اتنی سرکھی تھی جس طرح شولے آکے نظر آتے ہیں اس طرح اس کا چہرہ روشن تھا لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لیا اس نے انکار کیا مکہ کے رہنے والے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو جاتے ہیں اس کی بد دعا کا جواب بھی دیا تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا اپنے محبوب سے محبت کا اظہار ہے ما اگنا انہو مالوہو وما قصب ما اگنا نہیں گنی کیا نہیں کفائد کی انہو اس سے مالوہو اس کے مال نے وما قصب اور اس کے قصب نے اس کی کمائی نے نہ اس کو گنی کیا اس کے مال نے اور نہ بچا سکی اس کو اس کی اولاد نہ کفائد کر سکی نہ اس کے کوئی کام آ سکا اس کا مال اور نہ کام آ سکی اس کی اولاد قصب مال کو بھی کہتے ہیں اولاد کو بھی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے دو بیٹے ایمان لار چکے تھے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹوں کے ایمان کو آگاز میں پشیدہ رکھا سیسلا نارن زاتا لہب سیسلا سین کا معنی ہوتا ہے سیسلا آن قریب پہنچے گا نارن نار آگ کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر زاتا لہب شولوں والی شولوں والا ہو اور شولوں والی آگ میں جائے گا اس کا انجام کیسا ہے وہ جس کے چہرے سے شولیں نکلتے ہیں وہ شولوں والی آگ کے اندر جا رہا ہے یہ انجام کی خبر ہے وَمْرَعَتُوْهُ اور اس کی بیوی حبہ جو اٹھاتی تھی لَتَلْحَتَبْ لَقْنِيوں کا اندل لکڑیوں کا بوجھ اپنے یہاں اٹھا کر لے جاتی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تو جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا نازل فرمایا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے اس نے کہا کہ کیا تمہارے نبی ہیں انہوں نے مجھے لکڑیاں اٹھاتے دیکھا ہے تو جب وہ چلی جاتی ہے تو اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے اور میرے درمیان اللہ وحدہ اللہ شریک کا فریشتہ حائل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دیکھا کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے جا رہی ہے لیکن وہ مدینہ کے تائیدار گمبتِ خضرہ کے مکین کو نہ دیکھ سکی فی جی دیہا اس کے گلے میں حبل کہتے ہیں رسی کو عربی زبان کے اندر حبل بمانہ رسی ہوتا ہے اس کے گلے میں رسی ہوگی مم مصد خجور کی شالکی بنی ہوئی یہ بھی ممکن ہے کہ اسی کو لوہا بنا کر اس کے گلے کا توقع بنا دیا جائے یہ اللہ وحدہ اللہ شریک کی منشہ ہے اللہ وحدہ اللہ شریک کس طرح اس کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے یہ صورت اللہ باپ نے سنی جس میں پانچ آیات مکی صورت اور ایک رکوع پر مشتق